پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب جنل ٹیل پر میں ولکم کرتا ہوں ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میں نے ساتھ میرے چنل پر بنے رہی ہے تو جلی یہ شروع کرتے ہیں تو ویز آج ہمارا ٹاپک جیسا کہ آپ تھامنیل میں دیکھ سکتے ہیں آپ ایس پی ال میں سعودی پوشٹ میں جا کے آپ اپنے نیشنل ایڈریس کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں موو ہو گئے ہیں زیرہ اور آپ کا نیشنل ایڈریس چینج نہیں ہوا ابھی تک تو آپ کا نیشنل ایڈریس لازمی چینج کر دانے چاہیے حاصل کر کے آپ کا اگر کوئی ڈیلیوری ورہ آتی ہے اور آن لائن آرڈر کرتے ہیں اس کے علاوہ خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز بینک ایکاؤنٹس کے لیے آپ بینک ایکاؤنٹ میں جا رہے ہیں کوئی چیز آپ کا ایکاؤنٹ لاک ہو گیا بلوک ہو گیا ہے اس کو آن لائن کروانے کے لیے یا کوئی بھی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ نیشنل ایڈریس آپ سے مانگا جاتا ہے نفاذ اور نیشنل ایڈریس دو اہم چیزیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں سعودیہ میں رہنے والے تمام لوگ دو نام سے ابھی واقف ہیں ایک نیشنل ایڈریس ہو گیا ہے ایک نفاذ ہو گیا ہے دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک نفاذ پر کلک کر کے ریکواز جائے گی لوگ نفاذ پر اس کو ایسپٹ کریں گے وہ پورا پروسیجر آپ کو پتا ہے اس پہ آپ لوگ ان کر سکتے ہیں میں نے فنگر پر کیا ہوا ہے یہاں پہ فیس آئیڈی پہ لوگ ان پہ وہ کر کے فیس آئیڈی پہ دریکلی لوگ ان ہو جاتا ہے تو آپ اس کو ایکٹیو کر لیا کریں یہ بیسٹ آپشن ہے جیسی آپ یہاں پہ مین انٹر فیس پہ آیا تھے مین پیج آیا تھا تو اس کا یہاں پہ یہاں پہ نیشنل ایڈریس آپ کا شو ہو جاتا ہے اگر آپ کے ایک سے زیادہ نیشنل ایڈریسی ایک جگہ پہ پرمنٹ رہ رہے ہیں تو باقی نیشنل ایڈریس ڈیلیٹ کر دیں یہاں پہ بہت سارے اپسیں آپ کو دکھائی دیں گے آپ نے کرنا کہ آپ ویو آل پہ کلک کریں گے آپ ویو آل پہ جیسے نیشنل ایڈریس پہ کلک کریں گے آپ نے نیشنل ایڈریس شو ہو جائیں گے пять aí کلیک کریں گے تو یہاں پر نیشنل اڈرس ہی ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر trey ڈاٹیس کو بنے وہ اس پہ کلیک کر کے اپ ڈیٹ نیشنل اڈرس پہ کلیک کرجھنا ہے گا اپ ڈیٹ نیشنل اڈرس پہ کلیک کرنے کے بعد اپ ڈیٹ نیشنل اڈریس پہ یہاں پہ اڈرس ہے ڈیو اڈریس بھی ہے لیکن آپ ن干نی اس پہ نہیں کرنا ہے تھیک허 کیونکہ آپ دوسری جگہ مو ہو گئے آپ نے ایک ہی رکھنا ہے اڈرس یہاں پہ تھری ڈاٹ پہ کلک کر کے اپ ڈیٹ نیو اپ ڈیٹ نیشنل اڈرس پہ کلک کر دینا ہے اپ ڈیٹ نیشنل اڈرس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جسی کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا سیٹی وارا نظر آ جائے گا خمیز مشید یہ وہ ساری چیزیں بوادی ڈسٹرک تو یہاں پہ تھوڑا سا سلائیڈ ڈاؤن کریں گے یہاں پہ موبائل پہ لوکیشنل یہاں پہ چھوڑا سا سرکل نظر آ رہا ہے جہاں پہ میں نے آئی لیٹ کی آئی سرکل بنایا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی اوپر جو ہے اڈرس پورا چینج ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ بیلڈنگ یہاں دیکھیں پورے اڈرس اوپر چینج ہو گیا ہے سیٹی وارا سب کچھ تو یہاں پہ آپ واپسی باٹم میں چلے جائیں باٹم میں آنے کے بعد وہاں پہ نیکسٹ بیلڈنگ جو ڈیٹیل ہوگی نیکسٹ بیلڈنگ ڈیٹیل اس پہ آپ کلک کر دیجئے گا جیسے ہی نیکسٹ بیلڈنگ ڈیٹیل پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ پوچھے گا اکومنڈیشن ٹائپ آپ کی کیا ہے اون ہے رینٹ ہے تو ہم ظاہر ہے رینٹ پہ ہے یہاں پہ سوڑی ہمیں جو آورسیز انظار ہے رینٹ پہ رہ رہے ہوتے ہیں رینٹ ہے، ویلا، اپارٹمنٹ ہے، ویلا تو آپ ویلا کرسکتے ہیں آپ اپارٹمنٹ کرسکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو میں کرتوں ہوں آپ اس کو اکومنڈیشن ٹائپ رینٹ کنے کے بعد پوری پیرڈ آف سٹی پرمنٹ ہے پرمنٹ ہے تو پرمنٹ کر لیں اس کے بعد اپلوڈ فائل پہ قلی کر کے بلڈنگ کی اگر ایمیج آپ کے باس باستی خود تو لینے تو وہ تصویر ایڈ کر لیں وہ بہت بہترین ہے ٹھیک ہے اس کو ایمیج کو ایڈ کر لیں دن کر لیں اس طرح سے یہاں پہ وہ ایڈیشنل انفو یہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیشنل انفرمیشن ہے فلور نمبر دور کلر ورہ یہ ساری چیزیں آپ اگر لکھنا چاہے میں کہتا ہوں یہ فلور ہے اور اس کے علاوہ یہ کلر ہے دور کا تو آپ لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھنا چاہے تو نہیں لکھے اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس ریویو اینڈ کنفرم پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیل فیل کر دیں ڈیٹیل فیل کرنے میں زیادہ اچھی بات ہے کنفرم ریویو اینڈ کنفرم پہ آپ کلک کریں گے تو آپ نے نیشنل ایڈرس یہ ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ سٹریٹ نمبر یہ سٹریٹ لکھاوہ نظر نہیں آرہے جیسی یہ کنفرم ہو جائے گا سب کچھ تو لازم میں آپ دیکھیں گا سٹریٹ پہ سب کچھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویلہ اپرمنٹ یہاں پہ ایک نولیج ان پہ کلک کر کے آپ نے کمپلیٹ ریجسٹریشن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹریٹ ابھی بھی شو نہیں ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسی آپ کمپلیٹ ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے جیسٹریشن جیسی کمپلیٹ ہوگی آپ کے پاس کوڈ آ جائے گا کوڈ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کوڈ جو بھی آئے گا وہ آپ نے انپوٹ کر کے یہاں پہ کنفرم پہ کلک کر دینا ہے کنفرم پہ جیسی کلک کریں گے تھوڑا سا ٹائم لے گا سرکل گھومے گا اس کے بعد جو ہے آپ پہ نیشنل ایڈریس اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ موو ہو گئے ہیں وہاں کا نیشنل ایڈریس آپ کے پاس جی ہو جائے گا تو جیسے آپ بینک ورہ میں کئی پہ بھی کچھ اپ ڈیٹ کروانا جاتے ہیں تو وہ نیشنل ایڈریس آپ لے کے جائیں گے لیکن وہ کس طرح سے کیا نیشنل ایڈریس لے کے جانا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کام ختم نہیں ہوا آپ نے نیشنل ایڈریس بینک میں کون سا شو کرنا ہے یہاں پہ شو ایڈریس پروف پہ آپ نے کلک کریں گے تو یہاں پہ سٹریٹ ابھی بھی شو نہیں ہے شو دیکھیں کیسے شو ہوگا شو ایڈریس پروف پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو کروم کے یا جو بھی آپ کا براؤزر ہوگا اس پہ لے کے جائے گا اس پہ لے کے جانے کے بعد یہاں پہ ایڈریس آپ کا پرمنٹ شو ہوگا اس میں پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو شروع میں بتا دوں یہاں پہ پروف نمبر ورہ آ جائے گا آپ سے یہ ایڈریس مانکا جائے گا یہ پیج نکال دے سکیم شاٹ اک دے پروف نمبر آ جاتا ہے اوریجنل ڈیٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے کب تک یہ ایکسپائر ہوگا اس کے بعد یہ اپنی ہوگا اسی ایڈریس کو پھر اپ ڈیٹ کر دیجئے گا یہاں پہ نیم کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کامل نمبر آ جاتا ہے نیچے آپ دیکھیں بیلنگ نمبر آ گیا سیکنڈری نمبر پوسٹل کوڈ آ گیا یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ آپ کا نیشنل ایڈریس اس طرح سے یہ ڈیٹیل آتی ہے یہ ڈیٹیل آپ نے بینک میں دینی ہوتی ہے اس پہ کوئی اپجیکشن نہیں ہو سکتا بینک کی طرف سے یہی ڈیٹیل آمین آپ کے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے ساتھ مرشل میں بلے رہی ہے تو میں آپ کے لئے ایسی معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں ایک سوڑا ہے پر خیار رکھے گا اللہ حافظ